وہ خیضر کون ہے یہ موجودہ ہے یا علی ابن عبیتال ہے ہی 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 دری خوش ہو وہ میرا پتہ وہ تعلیم دینے والا کون ہے جناب خیضر جو زندہ موجود ہیں اب بھی موجود ہیں سنگ کے قاتب ہیں اس وقت ساری کتاب سنگ کی طرف سے وہ وہاں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ تو زندہ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اسی خیضر نے پڑھایا جو زندہ ہے وہ گل سمجھے نہیں بھی اچھا کچھ حضرات پریشان ہو جاتے ہیں چہرے میں مجھے ایسے لگتے ہیں جناب خیضر روایت میں ہے کہ صرف نبی ہیں یہ بڑی سے بڑی معلی روایت آرز کر رسول نہیں ہے اولو العزم رسول نہیں ہے صاحب کتاب نہیں ہے صاحب شریعت نہیں ہے جس موسیٰ کو پڑھانے کے لئے کہہ رہے ہیں وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے اولو العزم رسول بھی ہے صاحب کتاب بھی ہے صاحب شریعت بھی ہے نہوں دست ہو نہ یار تو سی شانے ہوئے صاحب کتاب ہے تورات کس کیا ہے جناب موسیٰ کیا ہے شریعت کس کی تھی جناب موسیٰ کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر علم کے لحاظ سے جناب موسیٰ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مروجہ علوم جو چلے چل رہے ہیں ان سے چالیس درجے زیادہ علم ہو چالیس درجے وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اتنی چالیس درجے علم ہو رسول وہ ہوتا ہے جس کے پچاس درجے علم زیادہ جن سے اپنی امت سے پچاس درجے زیادہ چنگیں لگ دی بھی ایسی صحیح سلم سمجھے یہ نہیں پیو رسی پچاس درجے علم زیادہ اور اولوالعظم نبی کے لیے ہے کہ ساٹھ درجے علم زیادہ ہوں خوش ہو ہم آگلہ جملہ کہوں خاتم کا درجہ ستر کا ہوتا ہے جہاں توحید کی فگرد مشروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو جناب خیضر علیہ السلام موجودہ ہیں نا موجودہ یہ تو جناب عیسی علیہ السلام علیم ہیں علیم کب تک علیم رہیں گے جناب عیسیٰ تک جناب عیسیٰ تک علیم کون ہے جناب موسیٰ علیہ السلام تو اب جو جناب خیضر ہیں وہ علیم نہیں زی علم ہیں جناب موسیٰ علیم ہے شریعت موسیٰ کی جاری ہے اب میں کہوں جتنے وہاں ہیں وہ شریعت میں امت ہیں جناب موسیٰ کی ٹھیک ہے دلچنگی لگی ہے بسم اللہ او میرے سنگی اگے آجا اے ہی جگہ اب جناب اجازت دیں تمہیں انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کو سورہ کحف کا ایک رکو سنا دوں سورہ کحف پندر وہاں پا رہا قرآن سننا چنگا لگ دے یا نہیں شکر ہے شکر ہے ہی 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 شکر ہے بس جنابیں اب میں دلیل دینے لگا ہوں پھر جنابیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم دے گا جس کے پاس کل کائنات کا علم اور وہ کل کائنات کا علم موسیٰ لگا ہے میں پھر جنویٰ لگا ہوں جنابِ حکم ہو گیا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو اور جنابِ یوشہ بن نون کو سورہِ پیسر نمبر آیت سورہِ کحف بندروان پارا میں پڑھنی لگاؤں دیکھیں میں نے سمجھائیں میری طرف دیکھیں میرے بھائی فواجہ دا دو آدمی موسیٰ اور جنابِ یوشہ بن نون ان کو حکم ہوا میرا عبد ہے ان سے ملو انہیں تلاش کرو ڈھونڈو پاؤ اللہ کہتا ہے جیسے مجھے پا رہے تھے اسے بھی پاؤ کل بحث کریں یہ کل دن آئے فواجہ دا ان دونوں نے پا لیا عبدم من عباد دینا ہمارے بندوں میں سے ایک عبد کو پا لیا آتے نا ہو رحمتم من ان دینا ہم نے اسی عبد کو اپنی کل رحمت احمد عطا کر دی آئے خوش نہیں ہو رہا ہے قرآن میں پا رہا ہوں جناب وَأَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمَا اور ہم نے اس کو کل علم عطا کر دیا آگی گل نا اسے علمہ مِلَّدُنَّا عِلْمَا ہم نے اسے علم عطا کر دیا ہے قَالَلْهُ مُوسَى حَلْعَتَّبِيُوْكَ عَلَا عَنْتُ عَلِّمَانِ مِمَّا الْلِمْتَ رُشْتَا جب یہ جملہ سنانا عبد سے کہنے لگا آپ مجھے اپنے علم میں سے کچھ علم دے دیں گے جمعہ کہوں جیسے سے موسیٰ بی بھی کے علم مانگے ہیں موسیٰ علی کہتے ہیں خوش نہیں ہو رہا ہے سمجھا دیئے جاکے ترجمہ دیکھیں ایسے آپ پریشان نہ ہوں ترجمہ دیکھیں حَلَا تَبِيوكَ عَلَا عَنْتُ عَلِّمَانِ مِمَّا الْلِمْتَ رُشْتَا جو تمہیں علم دیا گیا ہے اسی علم میں سے کچھ مجھے دے دو گے اس عبد نے کہا قَالَا عِنَّكَ لَن تَسْتَتُعِ عَمَائَا صَبْرًا توجھ میں اتنا صبر ہی نہیں وَقَائِفَ تَسْبِرُ عَلَا مَعْلَمْ تُحِتْبِهِ خُبْرًا جب آپ کو خبر ہی نہیں ہے تو صبر کیسے کرو گے علم فرائے صبر ہے سمجھا دائیے علم کی فرائے کیا ہے صبر جلی علمی نہیں ہے تو صبر کیسے کرو گے اس نے کہا قَالَا سَتَاجَدُنِي انشاءاللہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا جہاں نبی بھی انشاءاللہ کا سہارا لیں اس علم دینے والے کو علی کہ سمجھا رہی میرے با فَإِنَّكَ لَن تَسْتَتِع آمَا يَا سَبْرَا وَإِنْسَاللہ اگر کوئی سوال آپ مجھ سے کرنا چاہیں فَلَا تَسْعَلْنِي مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں اُحْجِ سَلَا کا ذکرہ جب تک میں ذکر نہ کروں سوال نہیں کرنا موسیٰ سوال نہیں کرنا جو علم میں روک دے اسے علی کہتے فَنْ تَالَا جلدی جلدی ٹائم تھوڑا ہے فَنْ تَالَا چل پڑے دونوں جناب عبد بھی اور جناب موسیٰ بھی عبد کاؤن ہے بابا جناب علی یا رہا تو انہوں اچھا نہیں لگا ہائے 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 جناب علی اور دونوں فَنْ تَالَا پائدل چل پڑے حتیٰ راکبہ الاسفینہ ایک کشتی پہ پیٹھ گئے تو اس نے وہاں کشتی میں کیا کر دیا سراخ اے ہون آن دی وی یا تو آنو تو آن دی گالتا دھی آن دی اس نے کہا آپ نے سراخ کر کے ان لوگوں کو ڈبونا چاہتا ہے ہمیں جلدی ترجمہ کروں ڈبونا چاہتا ہے تو اس نے کہا قَالَا عَلَمْ أَكُلَّا قَائِنَّكَ اللَّن تَسْتَتِي آمایا صبرہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتی ہائے 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 کالالا تو آخجنی بیمان نسیتو بلا ترحکنی میں عمری خسرا آو سی آو تے جو میں بھول گیا ہوں اب پتنی یہ نسیان کہ میں کون سیا نسیان تصور لگتا ہے جبکہ نبی میں بھول نہیں ہوتی بلا ترحکنی من عمری اسرا میرے معاملے میں سختی نہ کرو سختی سختی نہ کرو یہ کہے کہ فن تالا کا پھر چل پڑے کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں اسی لئے فن تالا کا چل پڑے حتی لکے آخ غلاما ایک غلام لڑکا تھا اس کی ملاقات ہوئی فَقَتَلَهُ اس آبنے اسے قتل کیا اسے کہا قتلتا نفس زقیت بغیر نفس لکا جیتا شیعن نکرا آپ نے تو غیر غیر اچھا فیل کیا اچھا فیل نہیں کیا پھر انہوں نے کہا قَالَ عَلَمَّا قُلَّا قَالَ اِلَّا قَالَ آئے 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 وہ اب اس نے کہا ان سال تو کا انچائم بعد حافلاتو صاحب نہیں قَدْ جیتا مِلَّ دُنِّي عُزْرَ اگر اب میں سوال کروں تو پھر مجھے باہر کر دینا اب عوضر مل گیا ہے کہ میں تین دفعہ صبر نہیں کر سکا معلومہ گا شریعت کے تین بار کی باتیں ہوں گئیں فن تالا کا جناب موسیٰ پھر دونوں چل پڑے دونوں دوسرا کہوں نے نانی چنگانی لگی جلو کوئی نہیں کوئی سمجھ چاندی بھی ہے نا میرا پتر خدا کے لئے جا کے ایسے باتیں سنا پڑھا کریں فن تالا کا حتہ آتا یا الہ ایک گھو میں آئے قریت فا اباؤ ایجو زیفو ہما ان سے انہوں نے کھانا انسٹتا ہما ان سے انہوں نے کھانا مانگا انہوں نے انکار کر دیا دیکھا جداریں یریدو این ین قزاما قریب تھا کہ ایک دیوار گرنے لگی تھی فا اکاما اس آبیت